موسیقی کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ جس سے مجھے دھیر ساری دولت مل جائے اور میری زندگی آرام و سکون سے گزرے تب مجھے سخت محنت اور مشکت سے بھی نجات مل جائے گی کبھی وہ کہتا میں ضرور اپنا گھر بار چھوڑ دوں گا اور کہیں دور چلا جاؤں گا شاید مجھے کوئی ایسا جادو کا ہنر ہاتھ لگ جائے جس سے میں دھیر ساری دولت حاصل کر سکوں انہی دنوں اس نے ایک لکڑ ہارے کو دیکھا جو ایک درخت کاٹ رہا تھا اس نے دیکھا کہ لکڑ ہارا سڑک کے کنارے ایک درخت کو بڑی محنت سے کاٹ رہا تھا میں بھی تمہاری طرح بڑی محنت و مشکت کرتا ہوں درزی نے لکڑ ہارے سے کہا مگر میں اس سے زیادہ تو کچھ کر بھی نہیں سکتا دراصل میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی کہیں دور چلا جاؤں اور جلد از جلد امیر شخص بن جاؤں لکڑھارے نے اپلا کلھاڑا زمین پر پھینکتے ہوئے کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا اپنے قسمت آزماؤں گا جو تم کروگے میں بھی وہی کروں گا ہم دونوں دوست بن جاتے ہیں چنانچہ دونوں نئے دوست وہاں سے ایک ساتھ چل پڑے اور کچھ فاصلہ تیہ کر کے ایک ترخان یعنی لکڑی کا کام کرنے والے ترخان کے کرخانے میں پہنچ گئے وہاں انہوں نے لکڑی کے چند ٹکڑوں کی مدد سے اسے ایک میز دیار کرتے ہوئے دیکھا ان دونوں نے دیکھا کہ ترخان نے میز دیار کر کے اس کو اچھی طرح پالش گیا اور یوں ایک بہترین میز دیار ہو گئی ان دونوں نے ترخان سے کہا کہ ہم بھی تمہاری طرح محنت کر سکتے ہیں مگر ہم دونوں کہیں دور جا رہے ہیں تاکہ کوئی ایسا ہنر ہاتھ لگ جائے کہ جس کی بدالت ہم لوگ جلد از جلد امیر آتمی بن سکیں ترخان بھی انہی جیسا لالچے انسان تھا اس نے اپنے اوزار ایک طرف پھنکتے ہوئے کہا چلو دوستو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں یہاں اتنی سخت محنت کرنے کے باوجود کچھ ہاتھ نہیں آتا اس طرح شاید میری بھی قسمت بدل جائے یوں تینوں نئے دوست وہاں سے چل دیئے وہ تینوں چلتے رہے چلتے رہے یہاں تک کہ ان کو بھوک نے ستانا شروع کر دیا تب انہوں نے ایک جگہ ٹھہرنا پسند کیا وہاں ان میں سیکھ نے لکڑیاں جلائیں اور گوشت بھوننا شروع کر دیا آگ کے شولوں کو دیکھ کر ایک بڑی عورت بھی آ گئی اور ان کا ہاتھ بٹانے لگی وہ آپس میں اچھے دنوں کے متعلق اپنے منصوبوں کی باتیں کرتے رہے یہ سب باتیں بڑی عورت نے بھی سن لیں جب بڑی عورت کا معلوم ہوا کہ ان تینوں نے اپنے اچھے خاصے کاروبار اور گھروں کو محض اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ شاید ان کے ہاتھ کوئی جادو کا ہونے لگ جائے اور یہ دھیر سالی دولت حاصل کر لیں تو وہ بڑی عورت بولی تم تینوں تو سب پرلے درجے کے بے وقوف اور احمق ہو وہ کیسے دردی جلدی سے بولا اگر ہمیں کوئی پری مل جائے تو ہم میں سے ہر ایک کی خواہش پوری کر دے تب تو ہم رات و رات امیر بن جائیں گے کیا یہ ممکن نہیں ہاں یہ تو ہے بڑی عورت نے کہا بڑی عورت بولی تو کیا پھر تم کسی پری کی تلاش پہ ہو وہ تینوں ایک زبان ہو کر بولے ہاں اے بڑی عورت ہم کسی پری کی تلاش پہ ہیں اگر ہمیں کوئی پری مل جائے جو ہمیں سے ہر ایک کی خواہش کو پورا کر دے تب تو ہم رات و رات امیر بن جائیں گے کیا یہ ممکن نہیں ہے بڑی عورت نے کہا ہاں ایسا ہے بڑی عورت مسکرائی بڑی عورت نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لاتھی کو گمائیا اب بڑی عورت کی جگہ ایک خوبصورت پری کھڑی تھی وہ تینوں حقہ بکا رہ گئے وہ کہنے لگی میں ایک پری ہوں اور میں تم میں سے ہر ایک کی خواہش کو ضرور پورا کروں گی مگر کام اور خواہش نیک ہونی چاہیے اس نے سب سے پہلے درزی کی طرف دیکھا اور اس کو اپنی خواہش بتلانے کے لیے کہا درزی نے کہنا شروع کیا میری خواہش ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز ہو جون جون میں کھینچوں لمبی ہی ہوتی جائے اور مجھے اس کی قیمت بھی ادا نہ کرنی پڑے میں اس سے چاہے جتنے مرضی کپڑے سیلوں وہ ختم نہ ہوں اس کے ذہن میں کپڑوں کا خیال تھا کیونکہ وہ درزی تھا پری نے اس کی طرف دیکھ کر کہا میں نے تمہیں یہ سب کچھ بخش دیا اب اس نے لکڑھارے کی طرف دیکھا اور اس کی خواہش پوچھی لکڑھارے کے دماغ میں ترخت کاٹنے کا خیال ہر وقت موجود تھا اس نے اسی کے بارے میں سوچتے ہوئے کہنا شروع کیا کہ میں جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤں وہ یک دم ٹوٹ جائے اور بہت سانی کٹ جائے پری نے اس کی طرف دیکھ کر کہا میں نے تمہیں یہ سب کچھ بخش دیا اب اس نے ترکھان یعنی لکڑی کا کام کرنے والے کی طرف دیکھا اور اس کو اس کی خواہش بتلانے کا حکم دیا ترکھان کے دماغ میں فرنیچر بنانے کا ہی خیال موجود تھا چنانچہ اس نے اسی کے بارے میں سوچتے ہوئے کہنا شروع کیا کہ میں جس چیز کو ہاتھ لگاؤں اور آپس میں ملاؤں وہ ایک دم آپس میں جڑ جائیں پری نے اس کی طرف دیکھ کر کہا میں نے تمہیں یہ سب کچھ بخش دیا اور پھر ایک طرف کو چل دی اب دینوں نے آپس میں بات چیت کی کہ کیا پری نے واقع ان سب کو یہ بخش دیا ہے یا نہیں انہیں ان کو حضمانا چاہیے کہ کیا اس پری نے سچ کہا تھا کہ یوں ہی مزاق کر گئی سب سے پہلے درزی نے اپنے تھیلے میں سے کپڑا نکالا اور اس کو کھینچنا شروع کیا مگر یہ کیا وہ تینوں حیران رہ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ کپڑا تو لمبے سے لمبا ہی ہوتا چلا جاتا ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لیتا درزی تو جیسے خوشی سے اچھلنے لگا اس کی خواہش پوری ہو چکی تھی اب باری تھی لکڑھا رہی کہ وہ یہ دیکھتا کہ اس کو بھی اس کی خواہش کے مطابق ملا ہے یا نہیں اس نے ایک درخت کو درمیان سے ہاتھ مارتے ہوئے دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ مارنے سے درخت یک دم دو ٹکڑے ہو گیا اور لکڑھارے کو زیادہ قوت سرف بھی کرنا نہیں پڑی اس کے بعد ترکھان نے بھی دیکھنا تھا کہ اسے کیا ملا ہے تو اس نے درخت کے دونوں ٹکڑوں کو جو آپس میں ملایا تو وہ ایک دم باہم جڑ گئے جیسے کہ پہلے تھے تینوں دوستوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا وہ جو کچھ چاہتے تھے ان کو مل جگا تھا انہوں نے وہیں خوشی کے مارے اچھلنا گودنا شروع کر دیا یقینی طور پر وہ خوشی سے بے کابو ہو چکے تھے ابھی وہ خوشیاں منا ہی رہے تھے کہ درزی کو اپنے ناک پر خارش محسوس ہوئی اس نے جو اپنی ناک کو کھجانے کے لیے پکڑا تو اس کی ناک لمبی ہی ہوتی چلی گئی وہ جون جون اپنی ناک کو کھینچتا وہ لمبی ہی ہوتی چلی جاتی وہ سمجھ گیا کہ اس نے تو یہی خوش کی تھی کہ وہ جس چیز کو بھی کھینچے وہ لمبی ہوتی چلی جائے اس نے بڑی عورت کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ صرف کپڑا لمبا ہو اس کی لمبی ناک کو دیکھ کر لکڑھارے کی ہنسی رکتی نہ دکھائی دیتی وہ ہنستہ اور ہنستہ ہوا زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا لکڑھارے نے جو درزی کی لمبی ناک دیکھی تو اس کی ہسی چھوٹ گئی اور ہستے ہستے اس نے جو زور سے ہاتھ اپنی ٹانگ پر مارا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی لکڑھارے کی بھی تو یہی خواہش تھی کہ وہ جس چیز کو بھی ہاتھ مارے وہ ٹوٹ جائے وہ بھی سمجھ گیا کہ اس کی یہ خواہش تھی اس نے درد سے بلوینا شروع کر دیا اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ صرف درخت دو ٹکڑے ہو ان دونوں کا ہشر دیکھ کر ترکھار نے کہا کہ وہ ضرور اس پری کو تلاش کرے گا کہ اس کے دونوں دوستوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے ان کا یہ مطلب تو ہرگز نہ تھا یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا نیا جوتا پاؤں میں پہننا شروع کیا مگر جو ہی اس نے اپنا جوتا پیر میں پہنا تو اس کے دونوں ہاتھ جوتوں کے ارد گرد مضبوطی سے جڑ گئے اب وہ یقینی طور پر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا تھا کیونکہ اس نے اسی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ جن دو چیزوں کو آپس میں ملائے وہ جڑ جائیں یہ تینوں دوست اب اسی کشم کشمے تھے کہ وہ کیا کریں کہ اچانک ایک طرف سے پرینمدار ہوئی وہ ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی خواہشات بہت خطرناک ہوا کرتی ہیں اپنی خواہشات کو احتیاط سے بیان کرنا چاہیے کیا اب تم مجھ سے اپنی خواہشات واپس نہیں مانگو گے تاکہ تم لوگ حفاظت کے ساتھ اپنے اپنے گھر کو جا سکو اور اپنی پرانی زندگی میں آرام سے زندگی گزار سکو ہاں ہاں کیوں نہیں ان تینوں نے یک زبان ہو کر کہا براہ مربانی آپ ہمیں معاف کر دیں اور ہم اپنی خواہشات سے باز آئے ہمیں اب اپنے گھروں کی طرف جانا ہے ہم پہلے والی زندگی میں ہی خوش تھے چنانچہ تینوں لالچی دوست واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور پھر پوری زندگی کبھی جاتو یا کسی اور طریقے سے دولت مند بننے کا خیال بھی ان کے دماغ میں نہیں آیا